اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آت کا ٹوپک ہے شوال کے چھے روزے اور ان سے جڑے مسائل سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ شوال کے چھے روزوں کی فضلت کیا ہے تو دیکھیں صحیح مسلم کے حدیث ہے ابو ایوب الانساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مریوی کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے بھی چھے روزے رکھ لیے گویا کہ اس نے عمر بھر روزہ رکھا ہے یہ شوال کے چھے روزوں کی فضلت ہے کہ اگر کوئی رمضان کے بھی روزے رکھتا ہے اور پلس شوال میں بھی چھے دن کے روزے رکھ لیتا ہے تو گویا کہ وہ زندگی بھر روزہ رکھ رہا ہے آگے بڑھتے ہیں ایک اور مسئلہ کہ شوال کے ان چھے روزوں کی حکمت کیا ہے تو دیکھیں اس کی حکمت سے متعلق اہل علم نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے رمضان کے جو فرض روزے ہیں اگر اس میں کوئی کمی کو تہی ہوتی ہے تو اس کی تلافی ہو جاتی ہے جیسے فرائز ہیں تو فرض نمازیں ہیں تو فرض نمازوں کے آگے پیچھے سنت ہے تو سنتوں کا بھی اگر کوئی احتمام کرتا ہے تو اگر فرائز میں کچھ کمی کو تہی رہ گئی ہے تو سنتوں سے اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے ایسے رمضان کا جو مہینہ ہے جس میں فرض روزے ہم کو رکھنے ہوتے ہیں اس سے پہلے شابان کا مہینہ ہوتا ہے وہ بھی روزوں کا مہینہ ہے اور رمضان کے بعد شوال کا مہینہ ہوتا ہے اس میں بھی چھے روزے ہیں تو آگے پیچھے رمضان کے جو مہینے ہیں اس میں جو روزے ہیں تو ان کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے رمضان کے فرض روزوں میں اگر کوئی کمی کو تہی ہوئی ہے تو اس کی تلافی ہو جاتی اس کی بھرپائی ہو جاتی آگے پڑتے ہیں ایک اور مسئلہ یہ کہ شوال کے جو یہ روزے ہیں تو اس میں چھے کی تخصیص کیوں ہے یعنی پانچ کیوں نہیں سات کیوں نہیں چھے کی عدد ہی کیوں لے گئی ہے تو دیکھیں اس کے پیچھے جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جو صحیح مسلم کے حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئے جس میں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے شوال کے چھے روزے رکھے رمضان کے روزوں کے بعد تو گویا کہ اس نے عمر بھر کے روزے رکھے تو اگر چھے روزے جو ہیں اگر ہم چھے روزوں کو اس معنی میں دیکھیں کہ جیسا کہ شریعت کا اصول ہے کہ اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو دس جو ہے عجر ملتا ہے تو اس حساب سے اگر کوئی رمضان کے تیس روزے رکھتا ہے تو تیس کو اگر ہم دس سے زرب دیں تو تین سو روزے یعنی تیس روزے تین سو روزوں کے برابر ہیں اور پھر یہ شوال کے چھے روزے اس کو بھی اگر ہم دس سے زرب دیں تو یہ ساٹھ روزوں کے برابر ہوگے تو یہ تین سو اور یہ ساٹھ تین سو ساٹھ ہوگے پورے اور سال میں کتنے دن ہوتے ہیں تین سو ساٹھ تو اگر کسی نے رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ شوال کے چھے روزے رکھ لیے تو گویا اس نے تین سو ساٹھ روزے رکھے یعنی پورے سال کے بدلے سمجھے اس نے روزہ رکھ لیا اب اگر کوئی یہ عمل ہر سال دھو رہے تو گویا کا سیامی دہر گویا وہ ہمیشہ روزہ ہی رکھ رہا ہے یعنی اس کے ہر دن کے بدلے اس کے ساتھ ایک روزہ جو ہے اس کے ساتھ جل رہا ہے چنانچہ ابن ماجہ کی جو حدیث ہے اس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ بھی کیا اس کے الفاظ ہے کہ اگر کسی نے عید الفطر کے بعد چھے روزہ رکھ لیے گویا کہ اس نے سال بھر کے روزہ رکھے کیوں آگے حدیث میں کیونکہ قرآن کی آیت ہے اللہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو دس نیکیوں کا اسے سواب ملتا ہے تو یہ چھے روزے ساٹھ روزوں کے برابر ہوں گے اور رمضان کے تیس روزے تین سو روزوں کے برابر تو گویا کی تمام السنہ پورے سال کے روزے اس کے ہو جائیں گے تو یہ وجہ ہے جس کی بنا پر شوال کے ان روزوں کی تعداد چھے ہے بلکہ صحیح ابن خزیمہ کی ایک حدیث حدیث سمبر 2115 اس میں سوابان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینوں کا روزہ دس مہینوں کے برابر ہے یعنی رمضان کا ایک مہینہ تیس اس کو دس سے ذرا ہوتے ہیں سمجھو دس مہینہ تو ایک ماہ کا روزہ یہ دس ماہ کے برابر ہے اور اور جو شوال کے چھے روزے ہیں وہ دو مہینوں کے برابر ہیں تو اس طرح سے پورے سال کے روزے ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خود دوسری حدیثوں میں وضاحت فرما دی ہے کہ اس طرح سے پورے سال کے روزے بنتے ہیں کہ رمضان کا ایک مہینہ یعنی روزہ یعنی روزوں کے برابر ہے اور شوال کے چھے روزے دو مہینوں کے روزے کے برابر ہیں اور سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں تو اس طرح سے سمجھو پورے سال کا روزہ ہو جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں ایک اور مسئلہ یہ کہ شوال کے ان چھے روزوں کو رکھنے کا طریقہ کیا ہے تو دیکھیں شوال کی یہ چھے روزے عید کے فوراں بعد بھی رہ سکتے ہیں شوال کے مہینے میں وسط میں بیس میں بھی رہ سکتے ہیں شوال کے مہینے کے آخری اشرے میں بھی رہ سکتے ہیں تو اس کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ عید الفطر کے فوراں بعد ہی آپ رکھیں اگر آپ نے کچھ دن ناغہ کر دیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ نہیں عید کی نماز ہوئی اس کے جشٹ بات فوراں متصل جو ہے چھے روزے رکھ لینا ہے اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اس کا سواب نہیں لگا تو اسی کوئی بات نہیں کسی بھی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے فوراں بعد آپ اس کو رکھنا ہے رمضان کے بعد رکھنا ہے لیکن عید الفطر سے متصل ہی رکھنا ہے ایسی کوئی سراحت حدیث میں نہیں ہے اس لئے شوال کے پہلے اشرے میں بھی آپ یہ چھے روزے رکھ سکتے ہیں شوال کے بیش والے اشرے میں بھی رہ سکتے ہیں اور شوال کے آخری اشرے میں بھی رہ سکتے ہیں اچھا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ شوال کے جو چھے روزے ہیں یہ چھے روزے مسلسل رکھنے ہیں یا ہم ناغہ بھی کر سکتے ہیں ابھی سے پہلے تو بات ہی ہوئی کہ کس اشرے میں رکھنا ہے ابھی بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ جب یہ چھے روزے رکھنے ہیں تو کیا ایسا ہے کہ آدمی نے ایک روزہ رکھا تو اب مسلسل چھے روزے اس کو پورے کرنے ہوں گے کیا ایسا ہے یا یہ ہے کہ آج روزہ رکھا کل ناغہ کیا پرسو روزہ رکھا پھر ناغہ کر دیا تو ایسا بھی چلے گا تو دونوں صورتیں جائز ہیں یعنی اگر آدمی چاہے تو مسلسل چھے دن روزے رکھے اور چاہے تو ناغہ کر کے چھے دن روزے رکھے یعنی پہلے اچھرے میں کچھ رکھ لے دوسرے اچھرے میں کچھ رکھ لے تیسرے اچھرے میں کچھ رکھ لے تو بھی چلے گا کیونکہ حدیث میں تتابو کی شرط نہیں ہے ایک روایت ہے جس میں یہ لفظ آیا ہے کہ مسلسل ہونے چاہیے لیکن شیخ خلبانی رحملہ نے زعیفہ میں اس کو زعیف قرار دیا ہے اس لئے وہ روایت صحیح نہیں ہے شیخ خلبانی کی زعیفہ آپ دیکھیں گے حدیث نمبر 5189 تو اس کے طے شیخ خلبانی رحملہ نے اس حدیث کو زعیف قرار دیا ہے اس لئے وہ حدیث صحیح نہیں ہے تو پھر اصل یہ ہے کہ جب حدیث میں پابندی نہیں لگائی گی ہے تو ہم اس کے سلوے میں آزاد ہیں جس طرح شریعت نے آزاد رکھا ہے مطلق بیان کیا وہ اسے ہم جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں چاہیں مسلسل رکھیں یا ناغہ کر کے رکھیں دونوں صورتیں جائز ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے رمضان کے روزے رہ کے ہیں بیماری کی وجہ سے یا خواتین ہیں تو حیز کی وجہ سے سفر کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے تو اب وہ شوال کے چھے روزے رکھنا چاہے تو پہلے کیا اسے رمضان کے چھوٹے بھی روزوں کی قضاء کرنی پڑی گی یا وہ قضاء کو مؤخر کر سکتا ہے اور شوال کے مہنے میں پہلے چھے روزہ رکھ لے تو اس سلوے میں دیکھئے جو جمہور اہل علم ہیں احناف ہیں شوافے ہیں مالکیاں ہیں ان کا اور بہت سارے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ بندہ آزاد ہے وہ چاہے تو پہلے رمضان کی قضاء روزے رکھ لے پھر شوال کے روزے رکھ لے لیکن اگر اس پہ بھاری پڑتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ رمضان کے جو روزے اس کے لئے تو پورا سال پڑا ہے کبھی بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور شوال چونکہ یہ خاص مہینے کی عبادت ہے اس لئے ہم پہلے یہ رکھ لیتے ہیں اور اس کو ہم مؤخر کر دیتے ہیں تو یہ جائز ہے جمہور اہل علم کے ندیگ جائز ہے صرف ہمبلی مسئلہ کیسا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نہیں وہ پہلے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کے قضاء کرنے پڑے گے اس کے بعد شوال کے روزے رکھنے ہوں گے لیکن یہ چیز درست نہیں ہے امام احمد بن حمر رحم اللہ صاحب اس حسنے میں دو قول مروی ہیں تو صحیح بات یہی ہے جو جمہور اہل علم کا ہے کیونکہ حدیثوں میں ایسی کوئی تعقید نہیں ہے ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جیسے یہ ثابت ہو کہ پہلے رمضان کے قضاء روزے پورے کرنے پڑیں گے اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں اس لئے جیسا آدمی چاہے چاہے تو پہلے قضاء روزے مکمل کر لیں اور چاہے تو پہلے شوال کے روزے رکھ لیں دونوں صورتیں جائز ہیں ایک آخری مسئلہ یہ کہ اگر کسی نے شوال کے چھے روزے شوال میں نہیں رکھے اب وہ چاہتا ہے کہ شوال کے علاوہ جو دوسرے مہینے ہیں ان میں میں اس کی قضاء کرلوں تو کیا یہ درست ہے sådan نہیں تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ شوال کے یہ روزے شوال کے مہینے کے ساتھ خاص ہیں اور یہ مسنون ہے تو اگر کوئی رکھ سکا تو رکھ سکا نہیں رکھ سکا تو کوئی بات نہیں ہے تو ان کی قضاء نہیں ہے کیونکہ یہ سمجھے کہ مؤقت روزے ہیں خاص شوال کے مہینے سے جوڑی روزے ہیں تو اگر شوال کا مہینہ چلا گیا تو سمجھو ان روزوں کی وجہ بھی چلی گی اس سے شوال کے علاوہ دوسرے مہینوں میں اس کی قضا نہیں کریں گے شوال میں اللہ نے توفیق دیتو رکھے نہیں توفیق دیتو کوئی مسئلہ نہیں ہے فرض نہیں ہے اور صلف سے صحابہ سے تعبین سے ہمیں ایسا نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے شوال کے روزوں کی قضا کی ہو اس لئے اس کی قضا نہیں ہے تو یہ چند مسائل ہیں شوال کے چھے روزوں سے متعلق اللہ اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق تھے آمین رب اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن